رحمتِ قبریاں جلوہ کر ہو گئی شانِ رمضا سے روشن سہر شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہے بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ان کی مثال پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے انڈس ہاؤسپٹل ہم آپ سب اس نام سے واقف ہیں جس طرح سے انسانیت کی پاکستانیوں کی خدمت کی جاری ہے اس اسپتال میں بارہ سے زائد پاکستان میں انڈس ہاؤسپٹل کے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور حیرت انگیل خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں ان ہاؤسپٹلز میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر چاہے وہ ٹیسٹ کروانے کا معاملہ ہو چاہے دواؤں کا معاملہ ہو چاہے آپریشن کا ایشو ہو چاہے آؤٹڈور پر کسی مقام پر بھی کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے زیرو کیش انوارمنٹ اور صرف کیش کی انوارمنٹ نہیں بلکہ کراچی کی حد تک میں خود جا کر دیکھ کر بھی آیا ہوں پیپر لیس انوارمنٹ ہے یعنی پورا جدید ترین ڈیجیٹلائزد سسٹم جہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی پیپر پرچی نہیں ملے گی آپ کو آپ کے جو بھی آپ کی جو ریپورٹس ہیں آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سب کمپیوٹر پر موجود ہوں گے ڈاکٹر صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے آپریشن تھیٹر میں بھی دیکھا جا رہا ہوں گا آؤٹڈور جو معاملات ہیں وہاں پر بھی تو الحمدللہ ایسے ادارے پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کی نظیر شاید دنیا میں بھی بہت کم ملتی ہے تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں تعریف کرواؤں گا آپ انڈس ہاسپٹل اور اس کی انتظامیاں کے لیے تعلیہ بجائیے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری خوشقسمتی ہے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب موجود ہیں آپ سی ای او ہیں انڈس ہیلتھ نیٹورک کے سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر محمد شمبیل اشرف صاحب آپ ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں میڈیکل سرویسز کی حوالے سے تو میرے ذہنے بہت سارے سوال آتے ہیں اگر آپ اجازت دیں کچھ سوال بھلے آپ بھی کر لیجئے گا لیکن چونکہ میں وہاں وزیٹ بھی کر کے آیا گوزشتہ سے پیوستہ سال ہم وہاں تھے دلکھ سب یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور میرا خیال ہے ہر ایک مریض یہ چاہتا ہوگا چاہے وہ انٹیریئر سندھ سے آ رہا ہے چاہے وہ ساؤتھ پنجاب سے ہے چاہے وہ بلوچستان سے ہے چاہے اس کے تعلق کراچی سے ہے کہ اس کا علاج ہنڈس ہاؤسپیٹل میں ہو ممکن کیسے ہوتا ہے آپ کس طرح سے ٹیہ کرتے ہیں کہ کس مریض کا علاج کیا جانا چاہتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام مریضوں کا علاج ہو سکے دیکھیں اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلے آئے گا ایک تو آؤٹ پیشنٹ ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کسی ایسی بیماری کے ساتھ آتا ہے جس میں کوئی امرجنسی نہیں ہوتی ہے صحیح دوسرا پر ایک ہمارا ہے جو راستہ جس پر داخل ہوتا ہے وہ امرجنسی کا ہوتا ہے صحیح اس میں بھی امرجنسی کی ٹریائج سسٹم ہوتا ہے جہاں پر امرجنسی کی کٹیگری کے حساب سے ہم اس کو اس کو ہم کٹیگری پی ون پی ٹو پی ٹری پی فور کرتے ہیں پی ون جو ہے نا وہ سیدہ اندل جاتا ہے اس کے لئے کیونکہ ایکسیڈنٹ کا ہو گیا ہارٹ ریک کی ایشوز ہو جائے تو وہ ڈیریکٹ لی ادھر چلے جاتے ہیں پھر جو ساری لیمیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ اپنی کپیسٹی کے اوپر ہوتا ہے جی آپ کی کپیسٹی ہے بالکل ٹھیک تقریباً امرجنسی میں ہمارے آٹھ سو مریز روزانہ آتے ہیں اللہ اکبر آٹھ سو لوگ جی اس میں سے دو سو مریز ایسے ہوتے ہیں جن کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس کیونکہ تین سو بیڈ ہیں اور ڈیلی تقریباً پینتیس چالیس بیڈ ہوتے ہیں جس کو ہم آفر کر سکتے ہیں بالکل سی یہ ایک بڑا چلنج ہے اس پہ ہم نے یہ پر ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھیں اگر کسی کو نانڈی میں آٹ اٹیک ہو وہ نائے سی ویڈی پہنچتے پہنچتے مل جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچے تو اس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں اگر بیڈ ہے تو وہ ایڈمنٹ ہو جائے گا لیکن اگر موو بھی کرنا ہوگا تو اب اسٹیبل کنڈیشن میں جائے گا بالکل ٹھیک ہے اسی لئے اب ہم اس کے سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کرے ابھی تک کا جو بجٹ ہے انڈلس ہسپیٹل کا بڑی حیرت انگیز اماؤنٹ ہے وادامش صاحب آپ کو حیرت ہوگی اور پھر میں ایک اور حیرت کی بات بتاؤں گا آپ کو جب یہ بجٹ بلائیں گے اس پر جو ہمارا سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً پندرہ عرب روپے ہے پندرہ عرب روپے سالانہ بجٹ ہے اور یہ چیریٹیبل ہسپیٹل کی بات کر رہے ہیں لوگ اتیاد دیتے ہیں بلکل جی اور یہ پاکستانیوں کے لیے جو پندرہ عرب روپے ایک ادارہ ہے یہ جس کا بجٹ سال کا پندرہ عرب روپے ہے اور ان پندرہ عرب روپوں میں جوکس صاحب اس کی تائیر فرمائیں گے پچاس فیصد سے زائد لوگ ایسے ہیں یہ شاید ایک خاص پرسنٹیج ہے جو اپنا نام نہیں بتاتے جو ان کی فہرست ہے دونیشن کی اس میں عبداللہ لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کی بجٹ کلتے پرسنٹ لوگ ہیں یہ میرے اقال میں یہ سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں پندرہ عرب کے اس بجٹ میں ستر فیصد پاکستانی ایسے ہیں جو اپنا نام عبداللہ لکھاتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ عدیہ کر رہے ہیں ایسا قابل اعتبار ادارہ ہے ماشاءاللہ دوسری بات جو اور فخر کے لیے ہم پاکستانی ہونے کے کہ اس میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ریز ہوتا ہے زندہ بات پاکستان سے ہی جمع ہوتا ہے کیا کہنے یعنی بہر آٹھ پرسنٹ جو بہر پاکستانی ہیں وہ کرتے ہیں زندہ بات جی اللہ پاکستان کو پاکستانیوں کے جذبے کو سلامت رکھے سر آپ بتائیے گا آپ کو چیلنجز کیا درپیش ہے پھر ہم ذرا ایکسپنشن کی طرف بھی جائیں گے سب سے بنیادی پرابلم کیا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیس ہوسپیٹل کی انتظامیات پہلا چیلنجز تو ظاہر ہے اسپیس کا ہوتا ہے کہ مریض بہت زیادہ ہیں اور بیٹس کم ہیں اس میں جیسا ہے باری نے بتایا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سٹیبلائز کریں اور جو کچھ ہم آؤٹ پیشنٹ پر جتنی سرویسز کو بڑھا سکتے ہیں ہوتنے کو ہم بڑھائیں جو دوسرا چیلنج ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو جن کو ہم ایک دفعہ ٹریٹ کر کے باپس بھیجتے ہیں ان کے لیے وہاں فالو اپ کے لیے بہت دور سے آنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ انڈیس کا فوٹ پرنٹ جو ہے وہ ملک سارے حصے میں ہو بلکل ابھی بلکہ میں معافی چاہتا ہوں کتا کلامی کی غالباً تھر میں بھی ایک پروجیکٹ کا اور ہمارے پیارے بہت قابل احترام بھائی ہمارے دوفت ہمارے سپر سٹار ہمارے ہیرو جناب شاہد آفیدی ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس نے بھی انڈیس ہی کو منتخب کیا ہے کہ اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم تھر کے اندر ایک ہسپتال بنائیں انڈیس میں اس وقت جو ہے وہ بارہ ہسپتال کے اندر بہت سارے ہسپتالز وہ ہیں جن میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ ہیں یعنی گورنمنٹ ہمیں سے ہم پند دیتے ہیں اور مینج ہم کرتے ہیں زندہ بارہ مینج بائی انڈیس ہسپتال اور یہ سلسلہ جو ہے وہ سندھ میں بھی ہے بدین کا ہسپتال ہم چلاتے ہیں اس کے علاوہ مزفرگر ملتان اور لاہور میں ہمارے پانچ ہسپتالز ہیں جو کہ سیکنڈی کیئر ہنڈیڈ بیڈڈ ہسپتال ہیں جو ہم ایفیکٹیب لی رن کرتے ہیں مینج کرتے ہیں تو الحمدلہ اللہ یہ جو ہنڈیس جو ہے کی فیلوسفی جو ہے وہ صرف اب ایک کراچی یا ایک ہسپتال تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان میں ہے اور انشاءاللہ بہت جل ہنڈیس لاہور بھی جو ہے وارگلے سال سے جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے زبردست نہیں میں جانا چاہتا ہوں کتنی کتنی دیوریشن کا پیکج ہے اگر ہم سے آنر کر سکیں تو میں چاہتا ہوں کہ ضرور لوگ دیکھیں بھی کیونکہ ہم تو ظاہر دیکھ کر آئے ہیں کہ انڈیس میں کس طرح ہاں ضرور اس سے پھر ہم پلے کر سکیں ٹیلیویشن کی سکرین پر سوڈیٹ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آخر کیا بات ہے کہ لوگ اتنا اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے اس اتارے کو الحمدللہ پندرہ عرب تک پہنچا دیا اور یہ بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو پیکے زرا ملحظہ کی جائے پاکستان is the sixth most populous country in the world is living below the poverty line the public and private health care facilities all over pakistan are insufficient to meet the growing population's needs some of the rural and urban areas are severely underserved in terms of health care provision in this hospital is with us a pretty key ke pakistan me johan doso million sez yada look rehte do health sector ke dohi te ya private hospital یا public sector hospital public sector hospital میں جہاں ہر مریض ایک نئی کہانی لے کے آتا تھا کوئی اپنی بہنس بیچ کے آتا تھا کوئی بکری بیچ کے آتا تھا کوئی اپنے گھر بیچ کے آتا تھا ہم لوگوں نے مل کے سوچا تھا کہ ایک hospital منائے جو کہ ایسا hospital ہو جہاں پر quality care ہو اور free of cost ہو ایسا پاکستان ہم چاہیے جہاں پر کوئی بھی کوئی اپنی چیز نہ بیچے تو یہ اپنا گھر سے بے گھر نہ ہو اور اس کو treatment بل سکے اور quality کی treatment بلے اور free of cost بلے اللہ کرے یہ پاکستان بہت زیادہ دور بہت سفر طے کر لیا ابھی جو expansion کا انڈیس hospital کا plan ہے اس کے لئے کیا requirement ہے جگہ ہے دستیاب کتنا خرچ ہے اس کا تخمینہ کیا ہے کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی کراچی میں جو کورنگی کراسنگ پر جو hospital ہے fortunately ہمارے پاس 20 اکڑ جگہ تھی اس کی master plan ہو گیا انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو گیا phase 1 میں اور جس میں انشاءاللہ اگلے سال دسمبل تک ہم ہزار بیٹ پر چلے جائیں گے انشاءاللہ اور تقریبا تین سو بیٹ سے ہزار بیٹ پر چلے جائیں گے تین گناہ سے زیادہ اور بائے 2024 یہ اٹھارہ سو بیٹ کا hospital ہو گا پاکستان کا سب سے بڑا hospital ہو گا انشاءاللہ ابھی لوگ دے رہے ہیں اس کے اندر تقریبا ہم کو اس سال پندرہ عرب روپے چاہیے ہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہم ہر طریقے سے اس میں ضروری نہیں ہے کہ جی پندرہ عرب بہت بڑے محسوس ہوتا ہے ہم آؤں لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے کن فیہ کن کرنا ہے ہو جانا ہے اور اب تک اس میں ایک ایک روپیا جو ہے نا اکاؤنٹ کرتا ہے کوئی ایک ایڈ لگا دے اس کے اندر پانچ سو روپے کہ وہ بھی ایک چلے گی انشاءاللہ بلکل یہ ڈیٹیلز خواتین حضرات انڈس نیکٹورک کی آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز ویب سائٹ میں پھر کہتا ہوں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے آپ تشریف لے جائیے آپ جا کر دیکھیں خود کورنگی چلے جائیں وہاں پہ انڈس آسپیٹل بڑی معروف جگہ ہے کسی سے بھی پوچھ کے آپ خود جا کر دیکھئے کہ کیسے مریض آتے ہیں کس طرح سے مستفید ہوتے ہیں کیسے وہاں کا نظام چلایا جا رہا ہے دل کی تسلی ہو تو پھر جو پروردگار نے آپ کو استعداد اور استعداد دی ہے آپ اپنا حصہ ایسے اداروں کی سپورٹ کے لیے ضرور ڈالیے ہم اپنا حصہ اس طرح سے کنٹریبوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو قیمتی ائر ٹائم ہے یہ اس طرح کے اداروں کے لیے مخصوص کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک ہزار بیٹس اور پھر اٹھارہ سو بیٹس کا خواب ہے یہ آپ سب کی مدد سے اور تعاون سے جلد شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی اور آپ جو خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ لاہور میں بھی ایک چھے سو بیٹس کا ہسپیٹل پر کام شروع ہو گیا ہے اس میں سے دو سو بیٹس انشاءاللہ اس سال آخر میں ڈیسمبر میں شروع ہو گیا ہے زندہ بہت شکریہ زبر زبر کیا کہنے جنرے ویشیو آل بیسٹ آف لاکھ اور انڈیس ہسپیٹل کے لیے بہت ساری تعلیوں میں ہم ایک بہت پر جاتے ہیں اور اپنے کھوکنگ سیکمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں اس کے بارے شکریہ رحمتے کی بریان جلوا کر ہو گئی موسیقی